جو شخص غم اور پرشانی میں مبتلا ہو اور ہر طرف سے غم اور پرشانی میں گرہ ہوا ہو رزق کی ہو مال اولاد کی ہو کاروبار کی ہو دولت اسباب کی ہو قرضوں کی ہو اس کے لیے کندل ایمان میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پورے وسوق اور یقین کے ساتھ قرآنی مجید کی ایک آیت کو تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اُس سے غم اور پرشانی دور فرما دیتے ہیں اور وہ آیت ہے جسے آیت کریمہ کہتے ہیں آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ ایک ایسی مجرب اور آزمودہ آیت ہے کہ انسان کی اوپر اچھانک کوئی غم اور پرشانیوں ٹوٹ پڑھیں دشمن کا حط رہو کاروباری لین دین میں غم اور پرشانی آ جائیں کرائے دار آپ کو تنگ کرتے ہوں دکان کے مالک آپ کو تنگ کرتا ہو یا کوئی بھی غم اور پرشانی آ جائے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ایسے ہی حضرت مولانا مفتتو کی عثمانی حفظہ اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان پر جب بھی کوئی غم اور پرشانی آتی تھی تو وہ آیت کریمہ کا سوہ لاکھ کا حتم کرتے تھے ایک لاکھ پچی ہزار کے نیت سے آیت کریمہ پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے نا اللہ کے فضل و کرم سے تمام غم اور پرشانی دور ہو جائیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ